36 گھڑ کے اندر چناف سر پر ہوں اور جب چناف سر پر ہوتے ہیں تو رائے نیتک ویرودی اس طرح کی باتیں کیا ہی کرتے ہیں رامن سنگھ جی کی ایک اماندار اور کشل پرشاشک کے روپے پچھلے دس ورشوں میں پرتشتہ بنی ہے اور اس لیے کانگریس کے اس اروپ کا کوئی ارث نہیں ہے بی جے پی کچھ بھی کہے لیکن سچ تو یہ ہے کہ آنے والے ویدھان سبھا چناو سے پہلے کانگریس کی طرف سے جاری یہ سیڈی پارٹی کے لیے بڑا سردلت ثابت ہو سکتی ہے چاول بابا کے نام سے مشہور 36 گھڑ کے مکہ منتری رامن سنگھ اپنی صاف ستری چھوی اور ویکاس یوجناؤں کی وجہ سے راجے میں کافی لوکبریاں ہیں بی جے پی نہیں خود رامن سنگھ کو بھی ہیٹ ٹرک کی پوری امید ہے اسی لیے مکہ منتری رامن سنگھ پیشلے ڈیڑھ سال سے اپنی ویکاس گاتھا سنانے کے لیے ویکاس یاترہ پر تھے ابھی حال ہی میں ان کی یہ ویکاس یاترہ ختم ہوئی ہے اس یاترہ کے دوران امڑی بھیڑ سے بی جے پی کے امید تھی کہ رامن سنگھ کی تیسری پاری میں کوئی دکھت نہیں ہوگی اسی بیچ کوپرٹیو بینک گھوٹالے سے جڑی نارکو ٹیسٹ کی سیڈی نے سیاسی بھوچا لادیا ایک کے بعد ایک بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی نہ کوئی نیتا بھرشتہ چار میں شامل ہوتا جا رہا ہے اور اب سب سے بہتر ہوگا کہ بجائے اس پہ میں کوئی ٹپڑی کروں بھارتی جنتہ پارٹی کو اب اپنا نام بدل کے بھرشت جنتہ پارٹی رکھ لینا چاہیے شکروار کو نریندر موڈی کے اگوائی میں بی جے پی کی جس تیم کا اعلان کیا گیا اس میں مدی پردیش کے مکہ منتری شیوراز سنگھ چوہان چھتیس گڑھ کے مکہ منتری رامن سنگھ اور گوہ کے مکہ منتری منوہر پریکر کو بھی جگہ دی گئی شیوراز سنگھ چوہان اور منوہر پریکر کے علاوہ رامن سنگھ کی چھوی اب تک ایسے مکہ منتری کے روپ میں پیش کی جاتی ہے جو ساتھ ستھرے انداز میں وکاس پر زور دیتے ہیں اسی بیچ بینک ہٹالے کا جو جن باہر نکلا ہے وہ کہیں رامن سنگھ کی وکاس گاتھا پر بھاری نہ پڑ جائے یہ ڈر بی جے پی کو ستانے لگا ہے بی جے پی کو اس کے پیچھے کانگریس کی سازش نظر آ رہی ہے یہ کانگریس کا ڈرٹی ٹرنگ ڈپارمنٹ کام میں لگا ہے ان کو سامنا نہیں کر سکتے رامن سنگھ اور بی جے پی کا اس لئے بے منیاد آروپ لگا رہے جس کا کوئی تک نہیں ہے نہ کوٹ نے سگین لیا ہے اور ایسے بے منیاد آروپ کے سہرے وہ راجنیتی کرنا چاہتے اس سے ان کا دیوالی اپن گھوشت ہوتا ہے کانگریس کے آروپوں پر انی وپکشی دلو نے بھی بی جے پی پر نشانہ ساتھنا شروع کر دیا ہے یہ کانگریس روڈ سٹیٹ سے بھی جاڑے کرپ چیف نیشٹرز ہیں ان کے چپڑاسیوں کے پاس بھی کروڑوں اور اربوں روپے ہیں سیڈی کی سچائی چاہے جو ہو مگر ان ماملوں نے راج کی راجنیتی کو گرما دیا ہے اور بی جے پی کو بیک فٹ پر آنے پر مجبور کر دیا ہے بیرو ریپورٹ آئی بی این سرن